والی سوات کے برسی کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے منظوری کے بعد حکومت پاکستان نے ان کا یادگار داگ ٹکٹ جاری کر دیا جس پر سوات کے عوام میں خوشی کے لہر دوڑ گئی سوات کے عوام نے وپاقی وزیر مواصلات مراد سعید اور میاغوالعدنان اور رنگزیب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا ریاست سوات نے وقتاً پوقتاً حکومت پاکستان کے مالی معاوینت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں پوجی معاوینت بھی کی ریاست سوات نے حکومت پاکستان کے ساتھ اس وقت کی جدید جنگ جہاز پیوری کے خریداری میں مدد کی اس جنگی جہاز کا نام جہانزیب رکھا گیا حکومت پاکستان نے سابقہ ریاست سوات کے آخری حکمران میاغول عبدالحق جہانزیب والی صاحب کے خدمات پر انہیں حراج تحسین پیش کرنے کیلئے ان کے 33 برسی کے موقع پر 20 روپے کا یادگار ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا یادگاری ٹکٹ والی سوات میاغول عبدالحق جہانزیب کے 33 برسی 14 ستمبر سار 2020 سے ملک کے تمام اہم ڈاکھانوں میں پیروخ کیلئے دستیاب ہوگا آج 14 ستمبر ہے اور 14 ستمبر کی تاریخ جو ہے آج سے 33 سال پہلے سوات کے آخری والی جناب میاغول عبدالحق جہانزیب صاحب وفات پا گئے تھے لیکن ان کے جو خدمات ہیں اپنے سوات اپنے صوبے اور پاکستان کیلئے وہ تو ان کا دنیا ہی اعتراف کرتی ہے لیکن آخر کار حکومت پاکستان نے 33 سال بعد ان کو یہ عزاز بخشا ہے کہ ان کی حق میں انہوں نے ایک ڈاکیا ٹکٹ جاری کی ہوئی ہے 20 روپے کی جو نہ صرف پاکستان لیکن پوری دنیا میں دیکھی جائے گی میں سوات کے عوام کو خصوصی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی عزت ہے یہ آپ کی خدمات کا اعتراف ہے اور ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان کا خصوصی اور بالاخر میں وزیر معاصلات جو ہمارے سوات سے تعلق رکھتے ہیں مراد سعید صاحب کا خصوصی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ٹکٹ کے اجراع میں اپنی پوری کوشش محنت اور کاوش بروعکار لائے اور اس ٹکٹ کو آج ان کے برسی پر جاری کیا ہے سابق ریاست سوات کے آخر حکمران میاغوال عبدالحق جہنزیب والی صاحب کے پان جون انیس سو آٹھ کو سیدو شریف سوات میں میاغوال عبدالود کے ہاں پیدائش ہوئے جنہیں دسمبر انیس سو انچاس کو ریاست سوات کا حکمران بنایا گیا انہوں نے اپنے والد کے فیروی کرتے ہوئی ریاست سوات کو جدید حطوں پر استوار کرتے ہوئی سوات کو ترقی کے راہ پر گامزان کیا والی سوات کا حکومت پاکستان کے سات خدمات کے پیش نظر انہیں حلال پاکستان اور حلال قائدی اعظم کے اعزازات سے بھی نواز آئی والی سوات کے چودہ ستمبر انیس سو ستاسی کو وپاد ہوئی